میں یہاں پہ لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں بیٹھ کے اگر آپ کہیں جی میں نیٹس سے دو سائٹیں کھول کے اور کینڈا کا جو ہے نا وہ جوب آفر حاصل کرلوں گا اور کسی کمپنی مہائر ہو جاؤں گا تو سب کو آسل اسلام علیکم ویلکم در آوری یوٹیوب چینل مائی نیم از عزیم قاسم اور ایم فاؤنڈر ایسیو آف اینڈی فائی رپ آف کمپنیز اگر کینڈا میں آپ نے کنٹینیوڈ کیر اسیسٹنٹ پروگرام کے درہو ورک پرمٹ اور ایمیگریشن حاصل کرنی ہے تو اس ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سی سی اے کنٹینیوڈ کیر اسیسٹنٹ جو پروگرام ہے اس کا کیا مقصد ہے وہ ہوتا کیا ہے اس کے ذریعے کیسے آپ پی آر حاصل کر سکتے ہیں کیا کوالیفکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ گیپ اس میں کتنا ایکسپٹ ہو سکتا ہے اور آپ کیسے اس پروگرام کے ذریعے ورک پرمٹ اور ایمیگریشن حاصل کر سکتے ہیں سٹار کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سپرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور ویسے بھی آج کی ویڈیو اتنی اپورٹنٹ ہے کہ وہ جو تمام ہمارے فالوورز ہمیں فالو کرنے والے کہتے تھے کہ کینیڈا پی آر چاہیے کینیڈا ایمیگریشن چاہیے کینیڈا میں ورک پرمٹ چاہیے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور چینل کو سپسائب لازمی کر لیں اور بیل آگن پر بھی لازمی کر دیں تاکہ آپ تک تمام لیٹس اپ ڈیٹس پہنچ ستیں تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا میں بیکگرونڈ آپ کو پہلے ایکسپلین کر دوں کہ میں کافی دیر سے سوشل میڈیا کے اوپر فالو کرتا ہوں چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ دو چار ایسے بندے ہیں جو غلطی سے کینیڈا پہنچ گئے ہیں اور وہ جو ویب سیٹ پہ لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھ کے اور ٹک ٹاک پہ آ کے یوٹیوب کے اوپر آ کے اس کو بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں صرف کیا اپنے ویوز لینے کے لیے اور اپنی جہانہ وہ ویڈیو وائرل کرنے کے لیے گھر بیٹھے ویزا اپلائے کر رہے ہیں گھر بیٹھے کینیڈا نے فری ورک پرمنٹ نکال دیئے کینیڈا نے نوماسکوشیا کے اندر بغیر کسی بات کے آپ اس کے بعد آپ پہ پچھلے دنوں یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی آن لائن جوب فیر آ رہا ہے جی وہاں پر نوکریہ ہی نوکریہ ملیں گی اس کے بعد پانچ کمپنیز کا ذکر ہوگا کہ یہ پانچ کمپنیز ہائر کر رہی ہیں پاکستان سے کینیڈا کے لیے آپ اس میں اپلائے کریں سرہ سر بکواس ٹائم ویسٹنگ مطلب کہ اپنے ویوز کے چکڑوں میں اور ویڈیو وائرل کرنے کے چکڑوں میں عوام کو پاغل بنا کر رکھا ہوئے کوئی اس کے پیچھے ورکنگ نہیں ہے کوئی نہیں پتا کہ ویزا ملنا کی نہیں ملنا کوئی نہیں پتا کہ وہ کیسے انہوں نے آپ کو ہائر کرنا ہے ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے بس جا کے سائٹ سے پڑھا اور شروع ہو گیا جی لو جی پاکستانیوں لگاؤ تکے سہی ہے اور بیٹھے گھر بیٹھے جاپ لائے کرو میں یہاں پہ لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں بیٹھ کے اگر آپ کہیں جی میں نیٹ سے دو سائٹیں کھول کے اور کینڈا کا جو ہے نا وہ جاپ آفر حاصل کرلوں گا اور کسی کمپنی مہائر ہو جاؤں گا تو سب بکواس ہے یہ تکہ کسی کا لگ جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ لوگ اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں چیزوں کو پہلے سمجھا کریں انڈرسٹینڈ کیا کریں اس کے بعد اس پر ورکنگ کیا کریں ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں اس پر ویڈیو بنائیں یہ بنائیں آپ کو ویوز ملیں گے ہم نہیں بناتے چونکہ ہمیں ویوز نہیں چاہیے ہمیں چاہیے اوٹھینٹک کانٹنٹ جس کے اوپر آپ کا کام بھی ہو سکے جس کے اوپر آپ وہاں ٹریول بھی کر سکے آج کے جو ویڈیو ہے وہ اسی حوالے سے اپورٹنٹ ہے جو کنٹینوئنگ کیر اسسٹنٹ پروگرام ہے نوہ سکوشیا ایک پروونس ہے جس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ کیر گیورز کو ہائر کر جیسے ابھی پچھلے دنوں یوکے نے کیر گیورز ہائر کیے پورے دنیا سے پاکستان سے بھی انڈیا سے بنگلہ دیش سے ہائر کرنے کے بعد ان کو وہاں پر جابز وغیرہ سائن کی اس وقت نوہ سکوشیا جو پروونس ہے کینڈا کا اس میں یہ ہائرنگ ہو رہی ہے جو کیر گیورز ہیں اچھا اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے بھی ہے کہ نہیں دیکھیں اس وقت جو جو پلان ہے نوہ سکوشیا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال سولہ سو پلس ویکنسیز اوپن کرنی ہے کیر گیورز کی یہ پورے جو پروگرام کا نام ہے کنٹینوئنگ کیر اسسٹنٹ پروگرام ہے اس کے آگے پھر آگے فردر جو جابز کی کیٹا کریز ہیں وہ ملٹیپل ہیں میں آپ کو دو چار جابز کا نام بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جیسے پرسنلل سپورٹ برکر ہے اس کے اندر ہوم ہیلتھ جو ہے نا برکرز ہیں اس کے اندر پوٹینشل سروس اسوسیٹس ہیں اس کے اندر اکوپیشنل تھیرپیس اسسٹنٹ ہے اس کے اندر کنٹینوئنگ کیر اسسٹنٹ ہے جنہوں نے جا کے کام کرنا ہے اور جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کو جو ہے نا سروس پروائیڈ کرنی ہے آپ ایک طرح سے نرس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ناک وڈ وہ والا نہیں ہے آپ ایک طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں تیانک لینڈر آپ اس کو پنجابی میں تیانک لینڈر بھی بول سکتے ہیں اچھا اب اس کی ڈیمانڈ وہاں پر اس لیے زیادہ ہو رہی ہے چونکہ اس وقت 29% جو پاپولیشن ہے نا ایٹلانٹک پروائیڈرز کی اس میں نواز کوشیہ بھی آتا ہے اس میں 29% جو پاپولیشن ہے وہ اولڈ ایج لوگوں کی ہے وہاں پر ینگسٹرز کم ہیں جس کی ویسے وہاں پر ان کو کیر گیورز ان کو ہیلتھ پروائیڈرز ان کو یہ جو کنٹینیوز میں اب سی سی ای کا ورڈ یوز کروں گا تاکہ ویڈیو میں بھی کم تائم لگے جو سی سی ایز ہیں وہ ان کو چاہیے وہاں پر اور آبیسلی آپ کو بتایا ہے کہ جب سی سی ایز کی بات آتی ہے اس طرح کی کوئل لیبر کی بات آتی ہے تو پاکستان انڈیا ناجیہی یہی لوگ ہیں جو وہاں جا کے کام کرتے ہیں اچھا ایٹی پرسنٹ جو وہاں کے آپ کے جو پروائیڈرز ہیں وہاں کے جو ہیلتھ کے پروائیڈرز ہیں ایٹی پرسنٹ پروائیڈرز جو ہے اس وقت سٹاف کی شورٹیج میں چل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پلان جو ہے لانچ کیا گیا اچھا اب نوماس کچھ کیا جو ایمیگیشن پروگرام ہے سی سی ہے والا جو پروگرام ہے اگر آپ تھوڑا سے اس پر ورکنگ کریں تو یہ پروگرام ہے کہہ چیز ہوتا یہ ہے کہ آپ نے تقریبا تقریبا ایک وہاں جا کر کینیڈا میں جا کر دس مہینے کا ایک سیڈیفکیٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پاکستان بیٹھ کے پلائی نہیں ہوگا کینیڈا آپ کو جانا پڑے گا دس مہینے کا آپ نے وہاں جا کر ایک پروگرام کرنا ہے اس پروگرام کا نام ہے کنٹیونین کیئر اسسٹنٹ پروگرام سیڈیفکیٹ کہلیں ڈبلوما کہلیں یہ وہاں جاگے آپ نے دس مہینے کا ایک پروگرام کرنا ہے جو کہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے آکسفورٹ انٹرنیشنل کریئر کالج یہ ایک پرائیوٹ کالج ہے جو آپ کو یہ سرورسز کہلیں کہ یہ ڈبلوما کہلیں پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی جو دس مہینے کا پروگرام ہے اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً جو ہے نا وہ بیس ہزار ڈالر کے قریب فیس ہے اس کے اوپر پانچ ہزار کا سکولرشیپ پرائیڈ کریباً آپ کی جو ہے نا پندرہ ہزار کے قریب جو ہے نا آپ کی یہ جو نیٹ فیس ہے وہ رہ جائے گی اچھا اب ہونا کیا ہونا یہ ہے کہ once you complete that ccae program ccae program آپ نے complete کر لیا اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے نوما سکوشیا جو نومینیشن پروگرام ہے جو پروینس کا ہے اس کے انڈر ایک سٹریم ہے انٹرنیشنل گیویجویٹ انڈیمانڈ سٹریم یہ نوما سکوشیا کا جو نومینیشن پروگرام ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو پروینس رن کرتا ہے نا اپنا پروگرام رن کرتا ہے اس کے اندر ملٹیپل سٹریمز آتی ہیں اس کے انڈر یہ سٹریم ہے انٹرنیشنل گیویجویٹ انڈیمانڈ سٹریم آپ پروگرام کر لیا آپ نے دس مہینے کا یہ جو ccae کا پروگرام ہے سیڈیفکیٹ ہے جو کہ آپ کو آفر اچھا اس جو پروگرام کی ڈیٹیلز ہیں نا اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ سی ویڈیو بناوں گا چونکہ پھر ویڈیو بہت لینٹھی ہو جائے گی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ how it will work یعنی کہ آپ through ccae پی آر کیسے اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے یہ سٹریفکیٹ کرنا ہے دس مہینے کا یہ دس مہینے کا سٹریفکیٹ کینڈا جا کے کرنا ہے آپ نے اس کی بیس ہزار فیس ہے پانچ ہزار کا سکولرشپ ہے پانچ ہزار کا سکولرشپ کے بعد آپ کی راجے کی پانچ ہزار فیس آپ اس میں sds میں کریں non sds میں کریں اس میں کوئی کالج کی شرط نہیں ہے but i personally recommend کہ آپ اس میں sds میں ہی اپلائے کریں تاکہ آپ کی ویڈیو بڑھ جائے لیکن چونکہ یہ leading to pr course ہے تو اس میں آپ non sds کے اندر بھی apply کر سکتے ہیں اچھا جب آپ نے یہ ccae کر لیا چونکہ یہ جو course ہے یہ approved یہ college بھی جو offer کر رہا ہے نا Oxford college بھی offer کر رہا ہے جو ccae کا program ہے اس میں ایک تو co-op شامل ہے یعنی کہ آپ کو during وہ جو آپ کا program ہوگا نا 10 مینے کا اس کے اندر بھی آپ نے اپنی وہ work placement کا قریبن ساڑے 300 گھنٹے کی ایک requirement ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے اور آپ کو during آپ کی study بھی جو ہے نا آپ نے یہ practical کام کرنا ہے جو آپ کو provide کون کرے گا آپ کو provide کرے گا آپ کا college day one سے ٹھیک ہے اچھا جیسے ہی آپ کا ccae کا program complete ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو college خود چونکہ جو Oxford international career college ہے یہ وہاں پر کتنے بھی وہاں پر care givers ہیں ان کے ساتھ m.o.u کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کو college خود جو ہے نا provide کرے گا ایک employer sponsored جو آپ کو sponsor کرے گا آپ کی job کو اور پھر آپ cca سے جو آپ نے certificate کیا ہے اس سے آپ convert ہو جائیں گے اپنے work permit کے اوپر ابھی آپ کے سامنے screen کے اوپر کچھ points آئیں گے میں step by step ان points کو پڑھوں گا پھر آپ کو idea ہو جائے گا کہ ccae سے آپ نے towards اپنی جو nationality ہے وہ کیسے move کرنا ہے first point ہے آپ کا graduation اس میں کیا ہوگا کہ آپ یہ ccae کا جو آپ کا دس مہینے کا part ہے یہ آپ complete کریں گے اس میں آپ کی placement بھی ہوگی اس میں آپ exam بھی ہوگی اس میں آپ study بھی ہوگی اس میں آپ کا co-op بھی ہوگا اس کے بعد دس مہینے کے بعد آپ نے وہاں پر اپنی job secure a job اچھا اس میں جو secure a job اس میں آپ کو college proper help out کرے گا اور آپ کو نوک code 3413 ہے جو نوما سکوشیا کا cca جو نوک وڈ ہے اس کے اندر آپ کو college job provide کرے گا اس کے بعد آپ نے اپلائی فور نوما سکوشیا نومنی پروگرام international graduate stream اس میں بھی college آپ کی help کرے گا آپ نے اس اچھا جب آپ submit کر دیں جو fourth آپ کا part ہے that is submit work permit application before existing study permit expires آپ کے پاس 3 مہینے ہوں گے ایکسٹرا جو آپ کا existing visa لگا ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ نے اپنی application submit کروانی ہے اس کے بعد پانچ وقت ہے آپ work permit issue ہوگا receive new work permit and begin work for a two year period unless passport expires اس کے بعد آپ کو دو سال کا work permit مل جائے گا جس کے اوپر آپ نے وہاں پر رہ کے اپنی job کرنی ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے نوہ سکوشیا پروونس کے اندر جو آپ کو employer ملا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے کام کرنے اس کے بعد آپ نے اپنی ریزیڈنسی اپلائے کرنی ہے چھ مہینے کے اندر آپ نے اپنا اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ ک سٹیپ ہے وہ ہے ورک ان ہیلتھ کر انڈسٹری وائل پر پر ان ریزیڈنسی اپلی اپلی ایش کمپلیٹ کریں جب تک آپ ساری پروسیسنگ کمپلیٹ کرتا ہے کالج اور آپ کا پروینز ہے یہ آپ پورا ایک پروسیزر ہے جو آپ کمپلیٹ کرنا ہے اچھا اب آپ سکرین پہ رہنا ہے میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ہے وہ بیس کنٹینوئنگ کیر اسیسٹن سیڈیفکیٹ پروگرم جو آپ نے جس میں بات کر رہا ہوں کہ دس مہینے کا یہ پروگرم ہے جو آپ نے کینیڈا میں جا کے جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے اپنا اور جیسے ہی آپ اسے کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ وہاں پر جو کنٹینوئنگ کرسکتے ہیں اس اندرسٹری کے اندر اپنی جاب اپلائے کرسکتے ہیں آپ کی کنفرم چالیس ہزار کی جو جاب ہے وہ کنفرم ہے وہاں پر اور اس کے بعد آپ کا پی آر کا سارا سسٹم جو پروسیس چلے گا اچھا یہ تھا بسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد کہ یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں ہو نا آپ کو پی آر کے لیے آپ کو ورک پرمیٹ کے لیے ٹرول کرنا پڑے گا اس پروگرم میں آپ کے پاس سال میں چھے انٹیک ہیں صرف پندرہ ہزار ڈالر اس کی فیس ہے آفٹر سکولرشپ اور وہ بھی کیسے ہے آپ نے ایک ہزار نوہ سکوشیا پروینس کے اندر جو ایک ہائیلی ان ڈیمانڈ پروینس ہے جو نرسز کہہ لیں آپ ملٹیپل نام اس کے یوز ہو سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ میں کیا کروں گا ایک ویڈیو اور اپلوڈ کروں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کورس کے اندر کیا تنی ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لازمی وہ سیکنڈ ویڈیو لازمی دیکھئے گا کہ آپ نے کون سا کورس کرنا اس میں کیا ہے اس میں آپ نے کیا سپلائے کرنا ویڈیو بنانے کا مقصد دیئے تھا کہ یہ جو اپرچنیٹی ہے کی پروائیڈرز ہیں اس کے ذریعے آپ نواز کوشیا کے اندر اپنی جو پی آر امیگریشن ہے وہ ہنٹرڈ پرسنٹ جہانا وہ گین کر سکتے ہیں بڑا لیجیٹی میٹ پروسیس ہے بڑا ایزی پروسیس ہے آئیلز منڈیٹری ہے اس کے اندر آئیلز کی گیاب کا اتنا مرضی آپ کا ہو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایز اپرچنٹی یہ بیسٹ اپرچنٹی ہے اگر آج کے دن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کینیڈا جانا پی آر آسل کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے سیکنڈ ویڈیو لازم جس کے میں بتاؤ گا کی کیا کورس ہے کی ویڈیو سیل کر رہے ہیں خدا کے واسطے ان کو وائٹ کریں سرہ سر ٹائم ویسٹنگ سرہ سر جو ہے نا وہ آپ کیمتی وقت کا زیاد اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنا جو لیجٹی میٹ کونٹنٹ ہے جو اوثنٹک کونٹنٹ ہے اس کو فالو کریں بجائے کہ آپ ایک ایسے ان کو کانلی ایوائیڈ کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہماری نیکس ویڈیو لازمی دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے گا اور بیل ایک پہ بھی لازمی کل کیجئے گا اللہ حافظ